آج کی ویڈیو میں دوستو میں بات کرنے جا رہا ہوں ٹاپ ففٹین بولی ووڈ ہورر موویز کے بارے میں بولی ووڈ میں ویسے تو ہورر موویز بنتی رہتی ہیں لیکن کچھ ایک موویز ہی ہوتی ہیں جو ہمیں ایک ہوریفائنگ ایکسپیرینس دیتی ہیں ایک اچھی سٹوری لائن کے ساتھ انہی موویز کے بارے میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا دوستو کچھ موویز آپ کو اچھی نہ لگتی ہوں لیکن آور اول یہ ٹاپ ففٹین کی لسٹ ہے تو ان میں میں نے ساری گریٹ موویز ہی رکھی ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی کوئی چھوٹ گئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا اور ایک بات اس میں میں نے کوئی بھی کومیڈی ہورر مووی نہیں رکھی ہے جیسے کی بھوتنات بھول بھولیا یا ستری یا روحی ایسی کوئی بھی موویز لسٹ میں نہیں ہے اس میں صرف وہی مووویز ہیں جو ایک ریل ہوریفائنگ ایکسپیڈینس ہمیں دیتی ہیں تو شروع کرتے ہیں سلسٹ کو نمبر ففٹین پر آتی ہے دوستو عمران حشمی سٹارنگ مووی ایک تھی ڈائن جو ریلیز ہوئی تھی انہیں سا پہل دوہزار تیرہ کو اس میں عمران حشمی کا جب کوریکٹر ہوتا ہے جب وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے بوبو تو ان کے گھر میں ایک ان کے فادر کی فرینڈ آتی ہے جو انہی کے ساتھ رہ لیا لیکن بوبو کو شک ہوتا ہے کہ وہ ان کے فرینڈ نہیں بلکہ ڈائن ہے جو ہمارے گھر میں آ گئی ہے لیکن ان کے فادر یہ نہیں مانتے اور آخری میں جب بوبو کی بہن جو ہوتی ہے وہ ڈائن اس کی بلی دے دیتی ہے انہیں تیس فروری کو جس دن چاند پورا لال ہو جاتا ہے تو اس کے پتا کو بھی یقین ہو جاتا ہے لیکن وہ ڈائن اس کے پتا کو بھی مار دیتی ہے اس سمیں بچپن میں بوبو اس ڈائن کو مار کر اس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن بیس سال کے بعد وہ ڈائن فیج سے جانتی ہے اور وہ ان سے بدلہ بھی لیتی ہے اور جب بوبو بڑے ہوتے ہیں جس سے ان کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بھی ڈائنیں نکلتی ہے اس لئے دوستہ یہ مووی تو آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے کیونکہ یہ مووی میں بہت ہی سسپینس ہے اس کے ڈریکٹر تھے کنن ایر اور وہیں اس کی مین سٹار کاست تھے اس مووی کا پجر تھا 25 کروڑ اور وہیں اس مووی کی باکس آفز کلیکشن ہوتی 40.25 کروڑ اسے آئیم ڈی بی پریڈنگ ملی ہے 5.7 نمبر 14 پر دوستو مووی آتے ہیں بپاشا باسو سٹارنگ مووی الون الون دوستویں ایک اتنی خاص مووی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ہوری فینک ایکسپیرینس دیتی ہے جس میں دو ٹوینز کی کہانی ہے سنجنا اور انجنا جو کی دونوں ہی رول بھی پاشا باسو پلے کر رہی ہوتی ہے اور جس لڑکے سے اس کی بہن انجنا پیار کرتی ہے وہ ہوتا ہے کبیر لیکن سنجنا کو یہ بات راس نہیں آ رہی ہوتی اور سنجنا انجنا کو مار دیتی ہے جس سے کی کبیر کے لیے صرف وہی رہ جائے اور کبیر کے دل میں جگہ بن جاتی ہے اس کے لیے سنجنا اسے کوئی اور سٹوری بتا کر یہ بتا دیتی ہے کہ اس سے ایکسیڈنٹلی اس کی بہن کا قتل ہو گیا اور اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن ایکچول میں ایسا نہیں ہوتا ہے اس مووی کے لاسٹ میں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ایکچول میں کس کی گلتی ہے لیکن جو بھی تھا قتل تو ہوا تھا تو اس آتما نے بدلہ لینا ہے اور وہ اس مووی میں وہ بدلہ ضرور لیتی ہے سنجنا کے شریر میں پناہ لے لیتی ہے اور جیسے ہی کبیر کو اس بات میں شک ہوتا ہے وہ پیرانورمن انیویسٹیگیٹر کو بلاتا ہے اور ان کے گھر میں جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ پوجہ بات کرواتے ہیں اور نکلتا بھی ایسا ہے لیکن وہ آتما کبیر کو یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ سچائی جاننے کا دمرک اور سچائی کو جان اس لئے یہ مووی بھی آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے اس کے ڈیریکٹر تھے اور وہیں اس کی پروڈکشن کمپنی تھی اس کی مین سٹار کاس تھی بپاشا باسو کرن سنگ روور اور زاکر حسین اس کا بجٹ تھا ہارٹ کروڑ اور وہیں اس مووی کی باکس آفز کلیکشن ہی تھی سٹار بیس میں آئی ہوئی ایک بڑیا ہورر مووی تھی لیکن اس کی سٹوری لائن تو بہت ہی اچھی تھی پھر بھی یہ اتنا ہوریفائنگ ایکسپیڈینس نہیں دے پائی جو کی باقی بے سکتی ہیں اس لئے اسے لسٹ میں اتنا نیچے رکھا ہے کیونکہ یہ ایک بڑیا ہورر مووی نہیں ہے لیکن وکی کوشل تھے تو یہ لسٹ میں نے باکس آفز کلیکشن کے حساب سے بھی بنائی ہے اس لئے ایک تھی ڈائن اور آلون سے تو یہ اوپر ہونے ڈیزارف کرتی ہے اس کی سٹوری لائن دوستوں ہوتی ہیں پرتوی جو کی اپنی بیٹی اور بچے کو گواہ چکے ہوتے ہیں ایک ایکسیڈن کے دوران لیکن انہیں ابھی بھی ڈری ڈیمنگز ہوتی ہیں ان کے بارے میں انہیں ان کی بیٹی اور ان کی بیوی جس کا نام اچھا سپنا وہ دکھائی دیتی ہیں اور کئی بار تو وہ اتنا ہوریفائنگ ایکسپیڈینس کرتی ہیں کہ شاید انہیں کے قارن سے ان دونوں کی موت ہوئی تھی لیکن اس مووی میں ایک اور بھی ٹویسٹ ہوتا ہے ایک لاواریز شپ ممبئی کے ام میں آ جاتا ہے اور اس کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتے ہیں پرتوی اور ان کا دوسری آج اور جب وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک پیرانورمل شپ ہے اور اور تو اور پیرانورمل گھٹناوں کے ساتھ اس میں ایک زندہ لڑکی ہوتی ہے جو اب تک مرید نہیں ہے دوستوں یہ آپ کو مووی دیکھ کر پتہ کرنا چاہیے اس کے ڈیریکٹر تھے بھانو پرتاب سنگھ اور وہیں اس کے پروڈیوسر تھے کرن جوہر اس کا بجٹ تھا تیس کروڑ اور وہیں اس مووی کی باکس آفز کلیکشن ہوئی تھی ایک تالیس کروڑ یہ مووی ریلیز ہوئی تھی کس فروری دوہزار بیس کو اور اسے آئی ایم ڈی بی پریٹنگ ملی ہے فائیف پوائنٹ فور نمبر ٹویل پر دوستوں مووی آتی ہے راستری یہ عمران حشمی کی شاید آخری مووی تھی جو کی بہت بڑی سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی یہ مووی ریلیز ہوئی تھی سات سبتمبر دوہزار بارہ کو پچیس کروڑ تھا اس کا بجٹ اور ستانوے کروڑ ہوئی تھی اس کی باکس آفز کلیکشن اور اسے آئی ایم ڈی بی پریٹنگ ملی ہے فور پوائنٹ ون یہ مووی بیسیکلی آتماوں کے اوپر بیس نہیں ہے بلکہ آتماوں کے دنیا کے اوپر بیسٹ ہے اور بلیک میجک کے اوپر بیسٹ ہے جس میں عیشہ گپتہ جن کو بولیوڈ انڈسٹری میں یا مووی انڈسٹری میں ہم کہہ سکتے ہیں بہت اچھی سکسیس مل جاتی ہے لیکن بی پاشا باسو کو ان کی سکسیس راست نہیں آتی اس لیے نہیں کہ وہ عیشہ گپتہ کو ملی ہے بلکہ اس لیے کہ وہ ان سے پہلے آئی تھی اور اس انڈسٹری میں انہیں ان سے زیادہ ٹائم ہو گیا لیکن پھر بھی انہیں اب تک سکسیس نہیں ملی عمران حشمی اس میں ایک طرح سے دونوں کی طرح سے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بی پاشا باسو کی بہکاوے میں آ کر عیشہ گپتہ کے اوپر بلیک میجک کرنے کے لیے مان جاتے ہیں اور سب سے پہلے وہ ان کے پانی میں ہی کچھ ملا کر دیتے ہیں جس سے عیشہ گپتہ عیشہ گپتہ کے اوپر وہ کالا جادو کا اثر ہونے لگ جاتے ہیں لیکن لازٹ میں انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور پھر عیشہ گپتہ کو بچانے کے لیے وہ اسی آتما ہوں کے دنیا میں جاتے ہیں اور اس شیطان سے لڑتے ہیں جس نے عیشہ گپتہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اور لاسٹ میں بی پاشا باسو بھی مر جاتی ہیں اور اس مووی میں کیا ہوا یہ آپ کو مووی دیکھ کر بتا کرنا چاہیے اس مووی کے ڈریکٹر تھے وکرم بھٹ اور پروڈیوسر تھے مہیش بھٹ اسے ایم ڈی پر ریٹنگ ملی ہے 4.1 نمبر 11 پر آتی ہے 1920 لندن 1920 کی سیریز میں تھی یہ تیسری مووی لیکن ہوریفائنگ ایکسپیڈینس میں بھی یہ تیسری ہے کیونکہ جو ان سے دو پہلے آئی ہیں وہ ان سے زیادہ ہورر ہیں اگر ہم 1920 لندن سے کب پیار کریں 1920 لندن میں جو انہوں نے ایویل سپیرٹ لی تھی یا جو ڈائن انہوں نے لی تھی وہ بہت ہی ہوریفائنگ تھی باقی دونوں سیریز میں اتنی ہوریفائنگ ڈائن نہیں تھی جو کی 1920 لندن میں تھی یہ مووی ریلیز ہوئی تھی 6 مہی 2016 کو 21 کروڑ تھا اس کا بجٹ اور 23 کروڑ ہوئی تھی اس کی باکس آفز کلیکشن اور اسے ایم ڈی پر ریٹنگ ملی ہے 4.1 اس کے ڈیریکٹر تھے ٹینو سوریش دیسائی اور وہیں اس مووی کے پروڈیوسر تھے وکرم بٹ اس کی مین سٹار کاستی شرمن جوشی جو بھی کسی بھی انسان کے اندر سے شیطانی آدمہ نکالنے میں مدد کرتے ہیں جب شیوانگی ان کے پاس آتی ہیں تو وہ اس کی مدد کرنے سے انکار کرتے تھے کیونکہ پانچ سال پہلے جائے اور شیوانگی ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے لیکن شیوانگی نے جائے کے پیار کو نہیں سمجھا اور جائے کو ٹھپرا دیا اور شیوانگی کے قانون ہی جائے کو پانچ سال جیل میرانا پڑا اس لئے جائے ان کی مدد کرنے سے منہ کر دیتے ہیں لیکن پھر وہ لاسٹ میں مان جاتے ہیں اور ان کے سال لندن جاتے ہیں اور ان کے پتی کی مدد کرنا جن کا نام ہوتا ویڈ سنگھ شروع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں شیوانگی کو پتہ لگتا ہے کہ جائے نے ہی ان کے پتی کے اندر اس روح کو بیچا جو انہیں اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے اور پھر شیوانگی جائے کو سچائی بتاتی ہے کہ ہم نے مجبوری میں ہو کر ہی تمہارے خلاف جھوٹ بولا تھا جس کے قارن تمہیں سزا ہوئی تھی اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو تمہیں شاید موت ہی مل جاتی جس سے جائے کو اپنی گلتی پر پچتاوا ہوتا ہے اور پھر وہ ان کے پتی کو بچانے کے لیے اپنا پورا زور لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس مووی میں اور کیا کیا ہوتا ہے اور اس مووی کے لاسٹ میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو مووی دیکھ کر پتا کرنا چاہیے نمبر ٹین پر دوستو مووی آتی ہے پیزا جو کی ریلیز ہوتی 18 جولائے 2014 کو پیزا 2014 کی ایک فلوپ مووی ہے جو کی ایک ریمیک تھی 2012 کی تمیل مووی کی پیزا حالانکہ یہ فلوپ ہو گئے لیکن پھر بھی اس کے سٹوری لینڈ بہت ہی اچھے تھیں اس کے ڈریکٹر تھے اکشے اکینینی اور وہیں اس مووی کے پروڈیسر تھے صدہار تروی کپور اس میں مین سٹار کاز تھی اکشے اوبروی پاروٹی اومان کتن ارنو دھوئی سنگھ اور دپا نیتا شرما جو اس مووی کے مین ہیرے تھے اکشے اوبروی جن کا نام تھا کنال جو کی ایک پیزا ڈیلیوری ہوئے تھے اور وہ ایک گھر میں ایک بار پیزا ڈیلیوری کرنے گئے اور اس گھر میں کچھ ایسی گھٹنا ہوئی جو کی انہوں نے بالکل نہیں سوچے تھی جب وہ اس گھر کے اندر سب سے پہلے گئے تو انہیں کمرے میں ایک لاش ملی تھی اور تب وہ پیزا بھی ملا تھا اس کے ساتھ جس میں سے ایک سلائس کا عیب تھا اور جب بھی اس میں کسی کی ملیت بھی ہوتی تھی ایک پیزا کا سلائس کا عیب ہوتا تھا اس لئے آپ کو یہ مووی دوستوں ضرور دیکھنے چاہیے جیسا کہ میں نے شروعات میں بتایا کہ یہ ایک فلوپ مووی تھی اس کا بجٹ تھا 8 کروڑ اور وہیں اس مووی باکس آفز کلیکشنری تھی 5 کروڑ یعنی یہ بجٹ بھی کروس نہیں کر پائی اور اسے ایم ڈی بی پہ ریٹنگ ملی ہے 6.3 ابھی تک جتنی بھی میں نے موویز بتائی ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ ایم ڈی بی ریٹنگ اسے ملی ہے اس لئے یہ اوپر ہونا ڈیزارف کرتی تھی اور تو اور اس کی سٹوری لائن بھی بہت دلچسپ ہے اس لئے یہ مووی تو آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے نمبر 9 پر آتی ہے دوستوں ہمارے چائلڈھوڈ کی سب سے فیوریٹ ہوروڈ مووی جو اس سمیں ہمارے رومٹے کھڑے کر دیتی تھی 1920 جو کی ریلیز ہوئی تھی 12 سبتمبر 2008 کو اسے ایم ڈی بی پی ریٹنگ ملی ہے 6.4 اس کے ڈیریکٹر تھے وکرم بھٹ اور پروڈیوسر تھے اس کے سرندر شرما وہیں اس کی مین سٹار گاستی رجنیش دکل ادا شرما ادرنیلی سین گپتا اور انجوری الک 1920 مووی کی سٹوڈی لائن شاید آپ سب کو دوستوں پتا ہوگی لیکن نہیں بھی پتا تو پھر بھی میں بتاتے تھا ہوں اس مووی میں جو کی رجنیش دکل ہوتے ہیں وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ارجن سنگرہ تھوڑ کا جنہیں ایک کرسچن لڑکی سے پیار ہو جاتے ہیں لیکن ان کے گھر والے یہ بلکل نہیں مانتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں سے الگ اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے الگ گھر میں اپنی پتنی کے ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں تو ایک بار ان کی کمپنی انہیں ایک ہوایلی توڑنے کا کونٹریکٹ دیتی ہے اور وہ اس ہوایلی میں اپنی پتنی کے ساتھ شفٹ ہو جاتے ہیں اور اس ہوایلی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہوایلی نورمل نہیں ہوتی اس ہوایلی میں پہلے دن سے جاتے ہیں ان کی پتنی کو کچھ ہوریفائنگ ایکسپیرینس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ ایک بار دلی جاتے ہیں تو پیچھے سے جو وہاں پر ایک روح ہوتی ہے وہ ان کی پتنی کے شریر یعنی لیزا کے اندر پناہ لے لیتی ہے لیزا کے شریر میں پناہ لینے سے پہلے لیزا فادر تھومس سے مدل لیتی تھی جو کئی بار ان کے گھر پہ آگر ہولی وارٹر چھڑکے گئی تھے لیکن ایک بار آتما نے انہی کی بہشہ میں دھمکی تھی اور جب فادر ان کے گھر میں آئے تھے جو ان کا نوکر تھا بلونت اس نے یہ نہیں بتایا کہ فادر گھر پہ آتھر لیزا اور اس دن گھر پہ ہی رہ جاتی ہے اور اسی دن وہ روح لیزا کے اندر پناہ لے لیتی ہے جب ارجن دلی سے واپس لوٹتا ہے تو اسے بلونت سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مکان مالی کی ایک چال ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ گھر رہے اور یہ گھر کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ گھر ٹوٹ جائے پر وہ خود اس گھر میں نہیں رہتا کیونکہ اسے بھی ان آتماوں کے بارے میں پتہ آیا اور پھر ارجن اس پوری حویلی کے پیچھے کی کہانی کے بارے میں پتہ لگانے نکل جاتے ہیں اور ہمیں ایک ٹوٹ کا پتہ لگتا ہے اگر آپ نے مووی دیکھئے تو آپ کو سب پتہ ہوگا لیکن اگر نہیں دیکھی تو میں صرف ٹوٹ کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا جو لیزا ہوتی ہے اس کا یہ دوسرا جنم ہوتا ہے پہلے جنم میں بھی تھی وہ گائیتری اور جو آتما اس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سپاہی مہن کا اور اس کے علاوہ اس مووی میں کیا ہائی آپ کو مووی دیکھ کر ہی پتہ کرنا چاہیے اس مووی کا بجٹ تھا سات کروڑ اور وہیں اس مووی کی باکس آفز کلیکشن ہی تھی چودہ پوائنٹ پانچ کروڑ نمبر ایٹ پر آتی ہے دوستو کافی لمبے سمیے کے بعد ایک اچھی سٹوری لائن کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی آ ہورر مووی بل بل اس مووی کے ڈسٹریبیوٹر تھے نیٹ فلکس اور یہ ایک بہت ہی بڑی آ ہورر مووی ہے اس کے ڈیریکٹر تھی انویت عدد اور وہیں اس کی پروڈیوسر تھی انوشکا شرما اس مووی کی مین سٹوری لائن ہوتی دوستو جو بل بل جو کی جس کی بچپن میں ہی شادی تھاکور صاحب سے کرا دی جاتی ہے لیکن وہ پیار کرتی ہے ستیا سے اور بڑے ہو کر جب ستیا اور بل بل قریب آ رہی ہوتے ہیں تو یہ بات تھاکور صاحب کو حجم نہیں ہوتی اور جو کی بنو دنیچو کی ان کی رکھیل ہوتی ہے وہ انہیں اور بھی بھرکار ہی ہوتی ہے اور وہ تھاکور بل بل بہت ہی اتیار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مار مار کے بل بل کے پیر ہی توڑ ڈالتا ہے جو ڈاکٹر اس کے پیر ٹھیک کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی اس کے پیر کو مت چھونا جو تھاکور ہوتا ہے وہ بل بل کے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریپ کے بیچ میں ہی بل بل کا قتل ہو جاتا ہے اور تھاکور ڈر کے مارے یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے ماتہ رانے کی شکتی سے بل بل ابھی بھی زندہ ہے اور ان لڑکیوں کی مدد کرتی ہے جو اس کی طرح اتیہ چار میں فسی ہوئی اور ان کو وہاں سے آزاد کراتی ہے یہ مووی ایک لیر یا ہوریفائنگ ایکسپیڈینس آپ کو دیتی ہے یا نہیں یہ آپ کو مووی دیکھ کر بتا کرنا چاہیے اس کی دوستوں بجٹ اور باکس آف کلیکشن نہیں پتا لگ سکتا کیونکہ یہ مووی اوٹی ٹی پلیٹ فارم پہ ریلیز ہوئی ہے پر اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے سکس پوائنٹ سکس نمبر سیون پر آتی ہے دوستوں ایک بہت بڑی ہے مووی شاپیت جو کی ریلیز ہوئی تھی انیس مارچ دو ہزار دس کو جس کا بجٹ تھا پانچ کروڑ اور وہیں اس مووی کی باکس آف کلیکشن ہوئی تھی دس کروڑ اس کے ڈیریکٹر تھے وکرم بھٹ اور پروڈیسر بھی تھے اس کے وکرم بھٹ اس کی مین سٹار کا ستی ہے دتیا نارائن راحل دیو شویتہ اگروال شب جوشری مورتی شرما اور نشیگندہ وید اسے ایم ڈی بی بی ریٹنگ ملی ہے 5.4 اور اب بتاتا ہوں اس کے سٹوری لائن یہ ایک بہت اچھے سٹوری لائن کے ساتھ بنائی گئی مووی ہے جس میں امن جن کی پریمی کا ہوتی ہے کائا اور یہ دونوں بہت ہی کچھ رہتے ہیں لیکن کائا کے گھر والے لوف میریج کے لئے بلکل نہیں مان رہے ہوتے اور امن اس بات کے لئے افسوس کرنے لگ جاتے ہیں پھر کائا ہار کے اپنے پریوار والوں سے پوچھتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے تب اس کے پریوار والے اسے بتاتے ہیں کہ ہمارے پوروجہ میں سے ایک جو آدمی تھے جو راجہ رنجید سنگھ کے بھائی تھے ان کی ایک لڑکی کے اوپر گندی نظر تھی اور انہوں نے ان کا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس لڑکی نے اس سے پہلے ہی خودکشی کر لی اور اس لڑکی کے پتہ تھے رشید سچیدہ ناندر اور انہوں نے ہماری آنے والی پوری نسل کو یہ شراب دے دیا کہ جب بھی اپنی مرجی سے ہم شادی کرنے کی کوشش کریں گے تو لڑکی ماری جائے گی یا لڑکا مارا جائے گا لیکن امن ان باتوں میں اتنا وشواس نہیں کرتا تھا تو امن پروفیسر پشوپتی سے ملتا ہے اور وہ اس چیت سے چھٹکارا پانے میں اس کی امن کی مدد کرتے ہیں اس میں آپ کو سینی یاد ہوگا دوستوں لائبریری والا جس میں وہ ایک کتاب کو لینے جاتا ہے وہاں بھی یہ بہت سی پیرانورمل گھٹنا ہوگا ایکسپیرینس کرتا ہے اور اس مووی میں ہمیں یہ بھی پتا لگتا ہے دوستوں جو بھی شراب دیا جاتا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی آتما کا ہاتھ ہوتا ہے جو کہ یہ کیپر کا رول وہاں پر کر رہی ہوتی ہے یعنی اگر شراب دیا ہے وہ شراب جھوٹا نہ جائے اس کے لیے وہاں پر ایک آتما ہوتی ہے میں آپ کو ایک 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 ایگزمپل سے بتاؤں تو وہ آتما یہ کم کرتی ہے اگر امن اور کائیہ آپس میں شادی کرنے کی کوشش کرتے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک مارا جاتا اور اس سے دوسرے کو بھی سبق ملتا کہ شاید وہ شراب سچ ہے اور پروفیسر پشوپتی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پرانے ریچولز میں شراب دیے جاتے تھے وہ لوگ آج کل کے لوگوں سے برکل الگ تھے اور وہ اپنی ودیہ کو لے کر بہت ہی سیریس ہوتے تھے اس لئے ان کے شراب بہت ہی کم ہوتا ہے کہ وفل جاتے ہیں نمبر سیکس آتی ہے دوستوں 1920 Evil Returns اور یہی سب سے بڑیہ مووی تھی اب تک 1920 کی سیریس میں اس کی سٹوری لائن بھی بہت اچھی تھی اور اس کے ہورر ایکسپیرینسز بھی بہت ہی اچھے تھے یہ مووی ریلیز ہوئی تھی دو نومبر 2012 کو اس کا ڈیریکٹر تھے بھوشن پٹیل اور وہیں اس کے پروڈیوسر تھے وکرم بٹ اس کی مین سٹارکاس تھی افدب شبداسنی ٹیا باج پائی ودیا مالبڑے شرد کل کر اور اس مووی کی سٹوری لائن ہوتی ہے جہیدیو اور سمریتی جو کہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے کبھی ملے نہیں ہیں Nineteen ٹونٹیس کی سٹوری ہے تو چٹیوں میں ہی دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے جہیدیو جو کہ ایک مہان کبھی ہیں لیکن سمریتی جو کہ ہر خوبصورت لڑکی ہے لیکن اکیلی ہیں ان دونوں کا آپس میں پیار ہو جاتے ہیں لیکن جو اس میں جہیدیو کے دوست ہوتے ہیں وہ جہیدیو سے بہت ہی چلتے ہیں اور اس جلن کے قارن ہی جائیدیو کے بجائے عمر سمریتی سے ملنے چلے جاتے ہیں اور جائیدیو کو یہ سمچار بن جاتے ہیں کہ سمریتی ایکسیڈنٹ میں ماری گئی اور عمر وہاں پر سمریتی کا ریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمریتی اپنے بچاو میں عمر کو دھکا مار دیتی ہے جس سے عمر کی وہاں پر مرتی ہو جاتی ہے لیکن عمر پھر بھی سمریتی کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور وہ آتما بن کر اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں جائیدیو ایک بارے لڑکی کو اپنے گھر لاتے ہیں اس کی مدد کرنے کی جسے اپنے پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں یاد ہوتا لیکن یہ ہوتی سمریتی ہے لیکن جائیدیو اس سے نہیں ملے تو اس سے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے لیکن لاسٹ میں انہیں پتا لگ جاتا ہے اور پھر سمریتی جس کے اندر عمر کی روح پناہ لے چکی ہے اس کی روح کو الگ کرنے کے لیے سمریتی کی مدد کرتے ہیں اور وہ اس کی روح کو اس سے کیسے الگ کرتے ہیں یہ آپ کو مووی دیکھ کر پتا کرنا چاہیے یہ دوستو انٹرول کے بعد تو بہت بڑیا مووی ہو جاتی ہے اور انٹرول میں ہی وہ سین ہوتا ہے جب سمریتی کے اندر عمر کی روح پناہ لے لیتی ہے اور لاسٹ میں وہ اسے کیسے نکال دیں آپ کو دیکھنا چاہیے اس مووی کا بجٹ تھا نو کروڑ اور وہیں اس مووی کی باکس آفز کلیکشن ہوئی 29 کروڑ اسے ایم ڈیوپی پر ریٹنگ ملی ہے 4.9 نمبر 5 پر آتی ہے اس بولی ووڈ کی سب سے پہلی ہے ریال ہوریفائنگ ایکسپیڈینس ہورر مووی راس جو کہ اس سمیں ایک اتنی ڈراؤنی مووی تھی کہ اگر آپ اسے اس سمیں بھی دیکھ لیں تو بھی آپ کو بہت ڈراؤنی لگے گی اور آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا یہ مووی ریلیز ہوئی تھی ایک فروری 2002 کو اس کے ڈریکٹر تھے وکرم بھٹ اور اس کے پروڈیوسر تھے مکیش بھٹ اسے آئیم ڈیوپی پر ریڈنگ ملی 6.5 5 کروڑ تھا اس کا بجٹ اور 36 کروڑ ہوئی تھی اس کی باکس آفز کلیکشن اتنی بڑی باکس آفز کلیکشن کا یہی کاران ہے 2002 میں اس مووی کی سٹوڑی لائن ہوتی ہے دوستو عدیتیا اور سنجنا جو کی پتی پتنی ہوتے ہیں وہ ایک نئی گھر میں شفٹ ہوئی ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ نئی گھر میں آئے ہوتے ہیں پہلے دن سے ہی سنجنا کو پیرا نورمن ایکسپیرینس ہونے لگ جاتے ہیں ایک دن جب سنجنا کے اندر اس روح نے پناہ لے لی ہوتی ہے تو عدیتیا آ کر سمجھتے ہیں کہ سنجنا شاید نشے میں ہے لیکن پھر سنجنا ان کی پچھلی پریمی کا کی طرح ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے اور تب عدیتیا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تم تم مر چکتی لیکن تب تک وہ روح سنجنا کے شریعت سے چلی جاتی ہے اور سنجنا پھر پوچھتی ہے کہ کون مر چکتی ہے اس میں ایک اہم بھومی کا نبا رہے ہوتے ہیں پروفیسر اگنی سورو جو کی سب سے پہلے کی اس گھر میں بھوت ہے یا نہیں اس کے بارے میں پتا لگاتے ہیں جو سب سے پہلا نیمبو کا سین ہوا تھا وہ اسی مووی میں ہوا تھا جب نیمبو کاٹ کے اس کمرے میں رکھا گیا تھا تو اگلے دن نیمبو لال ملا تھا اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ سنجنا پھر عدیتیا سے پوچھتی ہیں کہ کون تھی تب عدیتیا بتاتے ہیں ایک لڑکی جس کی میں نے تھوڑے سال پہلے یہاں پر مدد کی تھی لیکن تھوڑے ہی سمیں میں ہم ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ گیا اور ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور ہم کافی دیر تک ریلیشن میں نہیں لیکن تب میری زندگی میں تم آگے اور میں نے تمہارے لئے اس لڑکی کو ٹھکرا دیا اور اسے چھوڑ دیا تو اس لڑکی نے میرے سامنے ہی یہاں پر خودکشی کر لی اور یہ اسی کی آتما ہے جو یہاں پر بھٹکتی ہے اور اس مووی کے لاسٹ میں پاشا باسوس آتما کو ہرا دیتی ہیں وہ کیسے ہرا دیتی ہیں یہاں آپ کو مووی دیکھ کر پتا کرنا چاہیے نمبر فور پر دوسرے مووی آتی ہے 13B جو کہ ریلیز ہوئی تھی 6 مارچ 2009 جس کا بجٹ تھا 6 کروڑ اور وہیں اس مووی کی باکس آویس کلیکشن ہوئی تھی 23 کروڑ ایک بڑیا باکس آویس کلیکشن کے پیچھے کا یہ کار ہے جو کہ اس مووی کی سٹوری لین ہوتی ہے وہ بہت بڑیا ہوتی ہے مادھون جو کہ اس میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں منوہر کا وہ اور ان کا پورا پریوار ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے اور ان کا پریوار اور ہر شام کو ایک پروگرم دیکھا کرتا تھا جس کا نام ہوتا ہے یوارم نلم اگر ہندی میں بات کرے تو سب کھہری ہے اور اگر انگلیش میں everyone has well لیکن بعد میں منوہر کو اس ناٹینگ میں کچھ ایسا دکھ رہا ہوتا ہے جو کہ بلکل بھی نارمل نہیں ہوتا جب مادھون اس بیلڈنگ میں نئے نئے شفٹ ہوتے ہیں تو الیویٹر صرف ان کے لئے کام نہیں کرتا باقی سب کے لئے کام کرتا ہے جو اندر سی سی ٹی ویز لگے ہوتے ہیں ان میں مادھون کی ہمیشہ اوٹ پٹانگ فوٹو ہی آتی ہے سیدھی نہیں آتی اور بلڈنگ کے باہر وہ بلکل ٹھیک آتی ہے آت تک مادھون یا منوہر کو یہ صرف اپنا وہم لگ رہا تو ہر ایسا کچھ نہیں لیکن بات تو تب بگڑی جب وہ جو سیریل دیکھتے تھے وہ ویسا ہی سیریل ہوتا جیسی گھٹنا ہے ان کے ساتھ گھٹی توتی تھی یعنی اس سیریل میں اگلے دن وہی گھٹنا دکھائی جاتی تھی جو کہ مادھون کے ساتھ ہو چکی تھی اور آگے چل کے ستھی اور بھی بیکار ہونے لگے تھی جب انہیں اس گھر کی ہسٹری کے بارے میں پتا لگا اور اس مووی میں کیا ہوئے یہ آپ کو مووی دیکھ کر پتا کرنا چاہیے اس مووی کی ڈیریکٹر تھے وکرم کمار اور اس مووی کے پروڈوسر تھے نمبر تھری پر آتی ہے دوستو ایک ایک ایکسٹر آرڈینری ہورر مووی اور ایسی مووی دوستو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جس کا نام ہے تمبار جس کے ڈیریکٹر تھے راہی انیل بھربے اور انند گاندھی اس کے پروڈوسر تھے سوہم شاہ انند ال رائے اور انند گاندھی یہ مووی میں ایک ہی شخص کا مین رول ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سوہم شاہ لیکن مووی میں اس کا نام ہوتا ہے ونائے کراؤ تمبار جو کی ایک گاؤں ہے جس کو ایک شراب ملا ہوا ہے جب دیوی ماں نے یہ دنیا منائی تھی تو اناج اور سونا لوگوں کو آدھا آدھا دینا شروع کر دیا لیکن ہستر جو کی ان کی آخری سنتان تھی وہ بھی دیووں میں گینی جاتی تھی تو ہستر نے دھوکے سے ماں کے پورے سونے کے اوپر قبضہ کر لیا لیکن اناج کے اوپر قبضہ کرنے سے ان سے دیووں نے روک دیا لیکن ہستر دیوی ماں کے سنتان تھی تو دیوی ماں نے ہستر کو مارنے سے منع کر دیا اور ہستر آج بھی زندہ تھا اس تمبار گاؤں کی گرب میں اور ونائے کراؤں کا جو کی اس میں رول ہوتا ہے وہ اس مسٹری کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ونائے کراؤں کی جو دادی ہوتی ہے وہ بھی تمبار کے ایک ہزانے میں جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتی اور اسے ہستر کا شراب لگ جاتا ہے اور ہستر کا شراب یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ کا شریر پوری طرح سے گل جائے لیکن آپ کی جان تب بھی نہیں جائے گی ونائے کے چھوٹے بھائی کی مرتیوں کے بعد ونائے اور اس کی ماں یہاں سے چڑھی جاتی ہیں لیکن اس کی ماں کو بھی سمجھ آجاتا ہے کہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح لالچی ہی ہے اور ونائے ایک بہت ہی سالوں کے بعد جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو گاؤں میں واپس آتا ہے اور اپنے اس گھر میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جہاں اس کی دادی لیٹی ہوتی تھی اس کے شریر کے اندر سے ہی پیڑ اگایا لیکن اس کی جان نہیں گئی ہے ابھی بھی اور وہ دادی سے تمبار کے خزانے کے بارے میں سب کچھ پتا لگاتا ہے اور پھر ونائے بھی تمبار کی کوک میں جانا شروع کرتے تھے جہاں پر ہستر ہوتا ہے لیکن ونائے کے پاس طریقہ ہوتا ہے وہاں پر جانے کا اس لئے اور وہ وہاں سے سارے سونے کے سکے نکال کر لیاتا ہے وہ جاتا ہے ایسے یہ کہ جب وہ نیچے جاتا ہے تو اناج کا گھیرہ بنا دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ہستر نے سونے پر تو ہاتھ رکھ دیا تھا پر اناج پر نہیں رکھ پایا تھا اس مووی کا بجٹ تھا پانچ کروڑ اور وہیں اس مووی کی باکس آفز کلیکشن تھی چودہ کروڑ اور اس ایم ڈی پی پریڈنگ ملیا ایٹ پنٹ تری اور یہ ان ساری موویز میں سے سب سے زیادہ ہائیس ٹائم ڈی بی ریٹیڈ مووی ہے لیکن اسے نمبر تھری پر رکھنے کا کارن ہے دوستوں یہ ہوریفائنگ تو بہت اچھی ہے لیکن جو دو اس سے موویز آنے والی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہوریفائنگ ہے نمبر ٹو پر آتی ہے دوستوں ہورر سٹوری صرف پندرہ منٹ کی کہانی کو چھوڑ کر پچھتر منٹ اس مووی میں ہوریفائنگ ایکسپیرینس آپ کو کرنے کو ملے گا یہ کہانی ہے سات دوستوں کی جو کہ ایک ہوتل میں چلے جاتے ہیں اور وہ ان باتوں پر نہیں مانتے کہ کوئی آتما وغیرہ ہے اور انہی کی یہ باتوں پر وشواس نہ کرنا انہی کے اوپر بھاری پڑتا ہے جن کے نام نیل اچنت سیم میگی سونیا اور بھی دوست جانے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان میں مارا جاتا ہے سیم اور انہیں اس کے بارے میں تب پتہ لگتا ہے جب وہ ایک پاگل جس کا نام ہوتا ہے مایا اس کے کمرے کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور روم نمبر 3026 میں چلے جاتے ہیں پھر سیم وہاں جا کر ایک بات کہنی شروع کر دیتا ہے اور جیسا وہ بول رہا ہوتا ہے ویسا ہونے لگ جاتا ہے اور جب وہ باتروم کے اندر کسی کو دیکھنے جاتا ہے تو سیم کے ملتی ہو جاتی ہے اور پھر باقی کے چھے دوست ڈر جاتے ہیں اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں انہیں کئی بار بیچ میں ایک نرس بھی دکھائی دیتی ہے اس مووی کی آخری میں صرف نینہ ہی سروائیف کر پاتی ہے اور باقی کے چھے دوست ان کے مارے جاتے ہیں اور وہ آتما ایک ایک کر کے سب کو مارنے شروع کر دیتی ہے اور اس میں کچھ ایسے ہورر سینس ہیں جو کہ آپ کو صرف دیکھنے میں ہی بہت ہی اچھے لگیں گے جب چار دوست صرف رہ جاتے ہیں تو میگی ایک کرسی پر ایک آتما کو بیٹھے ہو دیکھ رہی ہوتی ہے جو اگلے دن کی ہیڈلائن پڑھ رہی ہوتی ہے کہ سات دوست اس ہوتل میں مرے ہوئے پائے گئے اور میگی مری ہوئی تب پائی گئی جب اس نے ایک عورت کو ایک کرسی پر بیٹھ کے اکبار پڑھتے ہوئے دیکھا گیا میں اس سین کی بات ہی کر رہا ہوں اور وہ یہ اکبار میں اسے سنا رہی تھی ایک بہت درامنا سینس تھا اور بھی اس میں کافی اچھے سارے اور درامنا سینس ہیں اور یہ مووی آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے یہ مووی ریلیز ہوئی تھی تیرہ سپتمبر دوہزار تیرہ کو چھے کروڑ تھا اس کا بجٹ اور سات کروڑ تھا اس کی باکس آفز کلیکشن اور اس ایم ڈی پر ریٹنگ ملی ہے فور پوائنٹ ٹو اس مووی کے ڈریکٹر تھے آئیوش رہنا اور وہیں اس کی پروڈکشن کپنی تھی ہے اسے پروڈکشن اور انٹرپریسز پرائیوٹ لیمیٹڈ اس کی مین سٹار کارن کندر آرادی کا مینن نشان سنگھ ملکینی رویش دیسائی حسن زلدی اپارنا باجپائی نندنی وید اور شیطل سنگھ نمبر وان پر مووی آتی ہے ہانٹڈ جو کی ریلیز ہوئی تھی چھے مئی دوہزار کیارہ کو اس مووی کا بجٹ تھا تیرہ کروڑ اور وہیں اس مووی کی باکس آفز کلیکشن ہوئی تھی چھتیس کروڑ اس ایم ڈی پر ریٹنگ ملی ہے سکس پنٹ اس کے ڈیریکٹر تھے وکرم بھٹ اور اس کے پروڈیسر تھے وکرم بھٹ اس کی مین سٹار کاس تھی مہاکشے چکربرتی ٹیا باجپائی اچنتکور اور عریف زکاریا یہ مووی اتنی ہوریفائنگ ہے کہ یہ اب تک بولی وڈ کی سب سے زیادہ ہورر مووی میں سے ایک نہیں بلکہ نمبر وان پر ہے اس مووی کی سٹوڑی لیند دوستوں ہوتی ہے اس مووی میں ایک لڑکی کا نام میرا جس کی آتمہ ستر سال سے اس گھر میں قید ہوتی ہے جب ریحان اس گھر میں جاتا ہے تو جا کر اسے پہلے ہی شروعات کے دنوں میں کچھ ہوریفائنگ ایکسپیڈنس ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس مووی میں ایک صوفی بابا بھی ہوتے ہیں جو کی ایک مسیحے کا رول کر رہے ہوتے ہیں اور وہی ریحان کو بتاتے ہیں کہ تُو نے بہت دیر لگا دی آنے میں پر کوئی بات نہیں تُو آت ہو گیا اور جب ریحان اس گھر میں جاتا ہے اور میرا کے بارے میں پڑھتا ہے کہ کیسے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا میرا کے ساتھ ستر سال پہلے ہی کہانی ہوتی ہے جب میرا ایک پروفیسر ایئر سے پیانو سیکھ رہی ہوتی ہے جب ایک دن پروفیسر یہ موقع دیکھتا ہے کہ میرا آج گھر پر ہے تو اس کا ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میرا انسسٹ کرتی ہے اور میرا اپنے کو بچانے میں پروفیسر ایئر کو مار دیتی ہے لیکن پروفیسر ایئر تو مر جاتا ہے لیکن اس کی بھوکشان نہیں ہوتی اور اس کی آتمہ اس گھر میں بھٹکنے لگ جاتی ہے اور پھر وہ میرا کو لگاتار اس کا ریپ کرتا ہے اور اس سے بچانے والا بھی میرا کو کوئی بھی نہیں ہوتا اور میرا خود خوشی کر لیتی ہے تو میرا کی آتمہ بھی وہاں پر قید ہو جاتی ہے اور پروفیسر ایئر کی بھی اور وہ وہاں پر ستر سال سے قید ہوتی ہیں اور ریحان ان سب سے انہیں بچانے چاہتا ہے جس میں صوفی بابا اس کی مدد کرتا ہے اور اسے ستر سال سمیں میں پہلے بھیج دیتا ہے جس سے کہ وہ ایئر کو نہ مارے اور میرا بچ جائے اور ایئر بھی لیکن جب وہ ستر سال پیچھے جاتا ہے پروفیسر ایئر کا مرنا ایک ایپسلیوٹ پوائنٹ ہوتا ہے جو کی ہونا ہی ہے پیچھے جا کر ریحان اس سین سے پہلے انہیں انٹرپٹ کر دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ پروفیسر ایئر کو بچا نہیں پاتا اور میرا اسے مار ڈالتی ہے ایک سمیں کے لئے تو ریحان کو لگتا ہے کہ شاید وہ ہار گیا پر وہ ہار نہیں مانتا اور آخری میں میرا کو بچا لیتا ہے آخری میں کچھ ایسے تیند ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے اور اس مووی میں بھی یہ مووی ایک بہت بڑی بولی وڈ ہورر مووی ہے ویسے جہاں تک میرے کو لگتا ہے کافی لوگوں نے اس مووی کو دیکھا ہوگا کیونکہ ایسی ہورر موویز ہورر فینس تو بالکل نہیں چھوڑتے اس مووی کے لاسٹ میں وہ آتمہ جو کی پروفیسر ایئر کی ہوتی ہے کوئے میں چلی جاتی ہے اور ریحان بھی کوئے میں گر جاتا ہے اور اس کوئے پر بردان ہوتے ہیں جو بھی اس میں جائے گا وہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچے گا ریحان جب ستر سال پھر سے آ گیا تھا وہ دیکھتا ہے میرا بچ چکی ہے اور سب کچھ نورمل ہے اس مووی کے بیچ میں کیا ہوا ہے یہ آپ کو مووی دیکھ کر ہی پتا کرنا چاہیے یہی تھی دوستوں ٹاپ ففٹین ہورر موویز آف پولیوڈ اگر آپ کو لگتا ہے دوستوں میرے سے کوئی مووی چھوٹ گئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا میں اپنی آنے والی کسی لسٹ میں اس کے بارے میں ضرور بتا دوں گا اور ان میں سے کچھ موویز کے بارے میں میں ایکسپلینیشن کر چکا ہوں اور ان ویڈیوز کا لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ کو مووی ایکسپلینیشن جانا ہے تو ابھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں دوستوں تب تک کے لیے گوڈ بائی